دادے کی جائداد تھی اور اس میں پوتے کو اس کا حصہ نہیں دیا جا سکتا یہ اس صورت میں نہیں دیا جا سکتا کہتے ہیں کہ جب یعنی کہ اس کا والد جو تھا وہ اپنی زندگی میں حصہ نہیں لے سکا یعنی کہ دادا بھی زندہ ہے پوتا بھی زندہ ہے لیکن باپ فوت ہو گیا تو کہتے ہیں نہیں نہیں اب تو تمہارا چونکہ باپ فوت ہو گیا تو میں حصہ ہی نہیں ملے گا دیکھیں یہ ایک ایسی من گھڑت سی کہانی ہے جو ہر روز ہمارے جو ہے وہ اندر فیملیز کے خاندان کے اندر یہ روایت ہے معذرت کے ساتھ کہ مشہور کر دی گئی ہے یہ پٹواری بھی جائیں گے تو یہ بیم آپ کو سنا دی جائے گی کہ آپ کا تو باپ چونکہ فوت ہو گیا تھا تو اب آپ کا حصہ ہی ختم ہو گیا پراپٹی سے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا بھائی جان یہ کوئی قانون نہیں ہے یہ جو لوگ بھی آپ کو یہ کہانی سنا رہے ہیں وہ سب کا سب جھوٹ بول رہے ہیں اگر کسی کو کسی کی قسم کا کوئی ایسا ہے مسئلہ تو مجھ سے رابطہ کریں میں بتا دوں گا کہ کس طرح سے اس چیز کو حل کرنا ہے تو آپ کومنٹ کیجئے کومنٹ کے اندر میں سب کچھ جو ہے وہ منشن کر دوں گا اس کے بعد دوسری بات کہ یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ کو یہ حق ملتا ہے اور اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے وہ مساری آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کے سبسکرائب کرنا ہی بیسکلی میرے لئے ایک انام ہوتا ہے تو میرے جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اس پر کومنٹ کرتے ہیں چاہے وہ آپ اپنا کوئی ایشو ہے وہی کومنٹ کیجئے اس سے ریلیٹڈ کوئی بات آگر آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے آپ کومنٹ کیجئے پلیز اس میں جو ہے وہ میسیجز یا کال اس سے مجھ سے تھوڑا سا اجتناب کریں کیونکہ یہ صرف ہم لوگوں نے کلائنٹ کے لئے رکھی ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کال مین سمتھنگ ویری ایڈجنٹ تو جن لوگوں کا کیس کرنا ہوتا ہے ہمیں صرف اپنے کلائنٹ سے ہی اتنا نہیں ہوتا ٹائم کے ہم دوسری باتوں کی طرف جائیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سکپ کر جاؤں لیکن یہاں پر جتنے بھی لوگ کومنٹ کرتے ہیں میں ان کو ان کے ایشو سے ریلیٹڈ ان کو گائننس بھی دیتا ہوں ان کے ایشو کے حل بھی کوشش کرتا ہوں کہ بتا دوں ساری صورتیال تو پلیز اس کے لئے کومنٹ کیجئے گا تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ کون سا لوگ دیکھیں پاکستان کے اندر مسلم پرسنل لوگ ایک قانون ہے جس کے تحت آپ کی وراست ساری کی ساری چلتی ہے کہ کون سے بندے کو کس طرح کا حساب ملنا ہے یعنی کہ کوئی بھی پوتا تھا یعنی کہ فرض کریں ایک بندہ تھا اس کی پراپرٹی ہے اس نے اپنی پراپرٹی اپنی زندگی میں نہیں دی کسی کو بھی تو وہ پراپرٹی آگے فردر ٹرانسفر ہوتی ہے وہ پھر پراپرٹی اس کے سارے وارثان کو جاتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایک نیچے وارث فوت ہو گیا تھا لیکن اس وارث کے آگے اولاد ہے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جنہی یہ تو پراپرٹی چاچیاں نے چلی جائے گی انہوں نہیں جائے گی کیونکہ ادھا پہ وہ فوت ہو گیا یعنی کہ اس کا باپ فوت ہو گیا تھا تو اس لیے اس کو پراپرٹی نہیں ملنی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے اس کو ملے گی یہ مسلم پرسنل لاو کے اندر distant kindred کے اندر یہ لوگ آ جاتے ہیں اس قانون کے تحت آپ کو یہ پراپرٹی ملے گی آپ کو آپ کا شرع حصہ ضرور ملے گا آپ کو آپ کا وراثتی حق ضرور ملے گا اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکے گا اچھا جی اب اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے کہ جناب یہ چونکہ مل جاتا ہے اب ایک پھڑا قانونی طور پر پڑا ہوا ہے پاکستان میں وہ یہ پھڑا ہے کہ اصل میں یہ ایک روایت تھی یہ قانون نہیں تھا یہ اسلامی قانون نہیں تھا کہ جو بیٹا جو ہے جو نہیں کلیم کر پاتا اپنی زندگی میں وہ فوت ہو جاتا اور بعد میں اس کی علاقات اس کا حصہ نہیں ملتا یہ بسیکلی ایک روایت تھی جو کبھی انڈو پاک میں قائم تھی لیکن پاکستان میں جو تھا اس چیز کو غلط کر دیا گیا اور یہ پنڈورا باکس اصل میں تب کھلا کہ جب یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو تھا ایک قانونی فیصلہ جاری کر دیا دو ہزار کے اندر کہ جناب یہ حصہ نہیں مل سکتا جس کو پھر چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تو سپریم کورٹ نے ابھی تک اس چیز پر فیصلہ نہیں کیا ہوا جس کی وجہ سے وراست کا مین نشو آج تک وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے تو یہ چیز ایک فائنیلٹی کی طرف چلی جائے گی لو جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا پھر سے کہ جو یہ ایک سکم پیدا ہوئی ہے یہ میں بکلہ کے لئے خاص طور پر بتا رہا ہوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا دو ہزار کے اندر جو ایک فیصلہ تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ یہ پھر سے ایک چیز روایت دوبارہ سے قائم ہو گئی کہ جناب ٹھیک ہے جو بندہ نہیں کلیم کر سکا اس کو حصہ نہیں ملے گا نہیں یہی بات جو ہے وہ آگے جا کے چیلنج ہو گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو اس کے اندر جو تھا پھر وہ ابھی تک چیلنج ہے اس چیز پر فیصلہ نہیں آیا تو جس کی وجہ سے قانون ابھی اپنی جگہ پر وہ سکم جو تھی وہ مکمل طور پر دور نہیں ہو سکی لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ جو ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون ہے اب یہ دیکھیں یہ 2020 2020 کے اندر سی ایم آر 346 یہ ایک فیصلہ آیا تھا جس کے اندر کہا گیا کہ یہ جو مسلم پرسنل لاو ہے یہ پریویل کرے گا کیونکہ یہ قانون ہے تو قانون جب بن جاتا تو اس کے آگے روایت کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس قانون کے تحت اس روایت وہ جو تھی اس کی نفی ہو گئی تھی تو اس لیے اب جو فیصلہ ہوا اس فیصلے کے اندر کیا ہے کہ دادے کی جائدہ تھی وہ پوتے کو ملی اگرچہ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا وہ آپ نے اپنی زندگی میں حصہ نہیں مانگا تھا تو لیکن اب جونکہ اس کا وراثتی حصہ بنتا ہے تو وہ وراثتی حصہ ملا یہ ابھی 2020 کی ججمنٹ ہے میں جب آپ کو دے رہا ہوں اور یہ ہے بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پراپٹی ہے اب جس بھی کسی کے پاس اس کے دادے کی پراپٹی ہے تو وہ اس کو نہیں ملی تو وہ جو کوئی بھی پٹواری کہانی سنا رہا ہے یا اس کے اس کو رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ جناب تو ٹھیک ہے تمہارا تو باپ فوت ہو گیا تمہارا عصہ ختم ہو گیا یہ بالکل جھوٹ ہے دیکھیں سپریم کورٹ جب ایسے بندوں کو جہداد دے رہی ہے تو باقی لوگ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے تو اویسلی جب آپ کا پاکستان کا قانون آپ کو فیور کر رہا ہے کہ پوتے کو جہداد ملنی ملنی ہے دادا چاہے اس کا باپ فوت ہو گیا تھا دادا دینے اس کے باپ کو جہداد دی تھی نہیں دی تھی پراپٹی ہے تو پراپٹی پوتے کو ملے گی جتنے بھی شرع وارثان ہوں گے سب کو ملے گی یہ کسی کا حق کوئی بھی بندہ نہیں مار سکتا یہ بات یاد رکھیں یہ کوئی بھی بندہ کہتا ہے تو آپ میرے پاس شیئر کریں میں آپ کو یہ ججمنٹ دے دی میں نے اس سے اوپر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ قانون بھی میں نے آپ کو بتا دیا ججمنٹ بھی دے دی ہاں اب میں ایک اور طریقہ کار کہ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آرہا تو آپ نے اس کو کرنا کیسے دیکھیں اس چیز کے لئے آپ نے عدالت کے اندر آپ کیس کریں ٹھیک ہے کیس کے اندر آپ کو جو ہے وہ تین چار چیزیں لگانی ہے آپ نے ٹھیک ہے وہ چیزیں آپ لگائیں گے تو پھر ہی جو ہے آپ کے معاملات حل ہو پائیں گے تب چونکہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ جو ہے کیا چیز ہے جس میں ایک ایفارسی لگے گی ٹھیک ہے آپ کا اور اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں تو یہ چیزیں آپ جب لگائیں گے کوٹ آف لاؤ کے اندر تب آپ نے اپنا رائٹ اس سے اپنے اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ دیکھیں جی میں تو بالکل وارث ہوں کانونی اور یہ میرا حصہ بنتا ہے تو جب عدالت کو ثابت ہو جائے گا کہ آپ اس چیز کے وارث ہیں اور وہ عدالت دیکھے گی کہ ٹھیک ہے بالکل آپ اس کی الاد ہیں اس کے بعد وہ دیکھے گی کہ یہ پراپٹی ہے پراپٹی میں اس کا اتنا حصہ بنتا ہے تو جتنا آپ کا پراپٹی ہوگی جتنی آپ کے وہ حصہ بنتا ہوگا وہ ساری کے ساری آپ کو ٹرانسفر کر دی جائے گی عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے گی تو جس کسی کو بھی اس چیز میں ہیلپ کرنی ہو چیزوں کا پوچھنا اور فردر کے کون کون سے ڈاکومنٹس ہے تو آپ مجھے کومنٹ کیجئے میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتا جاؤں گا جس جس بندے کو ضرورت ہوگی کیونکہ ہر بندے کا کیس مختلف ہوتا ہے تو اس لئے جس بندے کے جیسا کیس ہوگا مجھے بتائے گا میں اس کے ساتھ سے اس کے ڈاکومنٹس بتا دوں گا وہ ڈاکومنٹس ساتھ لگائے اپنا کیس فائل کریں اور آپ اپنا شرع حصہ حاصل کریں کوئی بندہ آپ کے شرع حصہ سے نہیں روک سکتا کوئی عدالت آپ کو شرع حصہ سے منع نہیں کر سکتی کوئی پٹواری نہیں روک سکتا کوئی اے سی کوئی ٹی سی کوئی تحصیل دار کوئی بندہ آپ کی پراپرٹی کا آپ کو حصہ لینے سے نہیں روک سکتا تو یہ میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹس کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں